through sealed pipes بند پائپوں کے ذریعے to disposal plants disposal plants تک disposal plants سے مراد کیا ہے ایسی تنصیبات جہاں پر گندے پانی کو ضائع کر دیا جاتا ہے تلف کر دیا جاتا ہے یعنی پورے شہر سے گندہ پانی بند پائپوں کے ذریعے ایک ایسی جگہ تک لائے جاتا ہے جہاں پر گندے پانی کو ختم کرنے کا ضائع کرنے کا پورا جو ہے وہ ایک پلانٹ لگایا گیا ہوتا ہے through the use of scientific method سائنسی طریقے کار کے استعمال سے it has been demonstrated یہ واضح کیا گیا ہے that unsanitary conditions cause the spread of diseases کہ صفائی ستھرائی کے جو ناکس حالات ہیں یعنی گندگی جو ہے cause the spread of diseases بیماریوں کے پھیلاؤں کی وجہ بنتی ہے sanitary conditions صفائی کے حالات unsanitary conditions یعنی جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچانے والے حالات ہوں تو بیماریاں کیسی پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ ٹائفورٹ فیور ہو جاتا ہے کولرا ہو جاتا ہے یعنی has a and dysentery اور جو stomach upset ہو جاتا ہے پیت خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں today آج most city governments زیادہ تر جو شہری حکومتیں ہیں have departments of sanitation ان کے صفائی کے محکمیں ہیں جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں which keep the cities clean یہ محکمیں شہروں کو صاف رکھتے ہیں and thereby prevent اور اس طرح سے بچاتے ہیں the spread of certain diseases مقصود بیماریوں کے پھیلاؤں سے بچاتے ہیں a century ago ایک سو سال پہلے it was common practice یہ عام رواج تھا in many cities کئی شہروں میں to bring water پانی لانے کا by the bucket full بالٹی بھر کر for household use گھر کے استعمال کے لیے یعنی ایک سو سال پہلے تک حالات اتنے خراب تھے کہ گھر میں پانی استعمال کرنے کے لیے بھی وافر موجود نہیں ہوتا تھا اور دور دراز کوئوں سے بالٹیاں بھر بھر کر گھر میں پانی لائے جاتا تھا water head to be carried پانی لانا پڑتا تھا a considerable distance کافی فاصلے سے from the well کوئے سے to the home گھر تک یعنی وہ کوئوں جو گھر سے کافی فاصلے پر ہوتا تھا وہاں سے پانی گھر تک لائے جاتا تھا it was therefore used very sparingly اس وجہ سے اس لیے پانی کو بہت sparingly کنجوسی سے یا کفائیت شاری سے استعمال کیا جاتا تھا for bathing نہانے کے لیے and cleaning purposes اور صفائی ستھرائی کے مقاصد کے لیے پانی کو ہم جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیں کہ openly استعمال نہیں کر سکتے تھے lavishly استعمال نہیں کر سکتے تھے کنجوسی سے استعمال کرنا پڑتا تھا often اکثر it came from sources پانی ایسے ذرائع سے آتا تھا that contained disease جس کے اندر بیماری موجود ہوتی تھی sorry disease producing germs بیماری پیدا کرنے والے جراسیم موجود ہوتے تھے یعنی پانی جو ہے وہ صاف ذرائع سے نہیں ملتا تھا ایسی جگہوں سے پانی لانا پڑتا تھا جو کہ گندی ہوتی تھی اور وہاں پر جراسیم ہوتے تھے towns and cities today have water systems آج شہروں میں قصبوں میں جو ہے پانی کا نظام موجود ہے that usually provide water جو پانی فراہم کرتا ہے enough کافی مقدار میں for household use گھریلو استعمال کے لیے one of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population اب ابادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ شہروں کا پھیلاؤ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہے تو اس پھیلاؤں میں جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی عبادی کو پانی کیسے فراہم کیا جائے دوبارہ دیکھ لیں اس کو one of the most important problems اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ in the growth of cities شہروں کی growth میں یعنی شہروں کے نشنما شہروں کے پھیلاؤں میں جو مسائل پیش آ رہے تھے ان میں سے ایک مسئلہ کیا تھا of an increasing population بڑھتی ہوئی عبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے لاؤس انجلیس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ امریکہ کی ریاست ہے has solved the problem اس ریاست نے مسئلے کو حل کر دیا by bringing water to the city اس شہر تک پانی لائے گیا from the Colorado river Colorado دریا سے اور یہ دریا تقریباً 544 کلومیٹرز away شہر سے 544 کلومیٹر دور ہے carried through a pipeline ایک پائپ لائن کے ذریعے یعنی زیرے زمین انہوں نے پانی پائپ لائن بچھائی ہے جس کے ذریعے پانی لائے گیا اور ایکوی ڈکٹ بھی کہتے ہیں اس کو یعنی پانی کی نالی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 1000 ملین لیٹرز 1000 ملین لیٹر پانی are delivered to the district daily ظلے بھر کو روزانہ پہنچا جاتا ہے this is our remarkable advance یہ ایک نمائع کامیابی ہے from the bucket system بالٹیوں کے نظام سے of supplying homes with water گھروں کو پانی فراہم کرنے کی یہ ایک نمائع کامیابی ہے بالٹیوں کے نظام سے یعنی پہلے بالٹیوں کا نظام چلتا تھا لیکن اب پورا ایک underground system جو ہے وہ پانی کا بچھا دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ کہہ لیں کہ 1000 ملین لیٹر پانی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پورے district کو پہنچایا جاتا ہے